لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ بات کرتے ہیں ایک حدیث سے متعلق جو آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی لیکن آج اس حدیث کو ہم معرفت کے باپ سے جاننے کی کوشش کریں گے یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی آیات اور قرآن کریم کی آیات کی تفاصیر پڑھتے ہیں اور حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں اس کی شرعہ پڑھتے ہیں لیکن یہ چیزیں ہم پر کھلتی نہیں یہاں تک کہ ہم صاحبان معرفت کے مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں اسی بات کو وہ بیان کرتے ہیں اور بیان کرنے کے بعد اس کو کھولتے ہیں اور اس کو جب کھولتے ہیں تو ایسے ایسے باپ کھلتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہم نے تو کبھی اس چیز کو اس زاویے سے سوچا ہی رہے حدیث مبارکہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ پہلے بھی میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں لیکن آئیے ایک دفعہ پھر اسے شیئر کرتا ہوں اور پھر اس کے اندر کچھ چھپے ہوئے موتی آپ سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اس حدیث کے راوی حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں بخاری شریف کی روایت ہے درجہ صحیح کی یہ روایت ہے اور جن کتابوں میں یہ آتی ہے اس کا بھی ذکر میں آپ سے کروں گا پہلے روایت آپ سے بیان کر دوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں من عاد لی ولیا فقد آذنتو بالحرب اور مزید برا فرمایا اور میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو اور میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنک بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں کبھی اس طرح متردد نہیں ہوتا تردد نہیں کرتا جیسے کہ بندہ مومن کی جان لینے میں ہوتا ہوں اسے موت پسند نہیں اور مجھے اس کی تکلیف پسند نہیں اللہ اکبر جیسا کہ میں نے آپ سے عرص کیا اسے عبام بخاری نے روایت کیا ہے الصحیمِ کتاب الرقاق میں باب التوابع میں حدیث نمبر 6137 اسی طرح اس کو ابن حبان بھی الصحیم ملاتے ہیں امام بحقی السنن القبرہ ملاتے ہیں اور پھر کتاب الزہد القبیر میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 696 بہرحال بہت سارے لوگ جو غیر مسلم ہیں ان میں سے بعضے لوگ اس چیز کو اشکال بنا کر مسلمانوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں اور پھر بہت بڑی معاصل جو ہیں اس کو پھر بڑاوا بھی دیتی ہیں کہ دیکھو تمہارا تو خدا تمہارے اندر آ گیا معاذ اللہ اس حدیث کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے میں حلول کر جائے اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ خدا ولی میں حلول کر جاتا ہے اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب انسان اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو باری تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے اس کی آنکھوں سے اس کے پیروں سے اس کی سنوائی سے ایسی کوئی کام ہونے نہیں دیتے جو گناہ ہو جو خلاف ہو اس عمر کے اس حکم کے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اگر کبھی ایسا کوئی کام سادر ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتے ہیں اور توبہ بھی ایسی کہ پھر وہ اس راستے پہ پلٹتا نہیں کیونکہ وہ اپنے درجہ ولایت کو کھونا نہیں چاہتا یہ اللہ کے خاص ہوتے ہیں یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں تو معاذ اللہ اگر کوئی اس طرح کا تصور رکھے کہ خدا ولی میں حلول کر جاتا ہے تو یہ تو کفر ہے اللہ تعالیٰ حلول سے پاک ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ولی اللہ کی یہ عذا گناہ کے لائق نہیں رہتے جن سے نیک کام سرزد ہوتے ہیں اس پر عبادات آسان ہو جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اسی اسی سال کے بڑے ہوتے ہیں اللہ کے ولی ہوتے ہیں لیکن ان میں جب عبادت کرتے ہیں تو ایسا ایسا ایک عظم ہوتا ہے اور ایک قوت و طاقت ہوتی ہے جو ہمارے جوانوں میں بھی نہ ہو ان پر عبادات آسان ہو جاتی ہیں تو گویا ساری عبادتیں جو وہ بندہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کرا رہا ہے تو وہ بندہ ان عذا کو دنیا کے لئے پھر استعمال نہیں کرتا صرف اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کرتا ہے تو اس کے جو کام ہوتے ہیں وہ اللہ کے لئے ہوتے ہیں ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھتا ہے وہ البندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے اور فنا فی اللہ ہو جاتا ہے یہ ایک زاویہ ہے جو ہم نے کبھی نہیں سوچا جب ہم ان روایات کو پڑتے تھے بخاری شریف کا متعلنہ کرتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا بدن ظاہر میں تو اس کا ہوتا ہے پر اس کا ہوتا نہیں اس کا ہوتا نہیں تو جب اس کا ہوتا نہیں تو وہ ہوتا نہیں تو جب وہ ہوتا نہیں تو ہوتا کون ہے بس ہوتی صرف خدا کی ذات ہے اللہ اکبر پھر وہ بندہ جو ہے وہ مقام ہو پر پہنچ جاتا ہے اور ہو میں زم ہو جاتا ہے اور صرف وہ ہو ہی ہو ہوتا ہے اور یہ بندہ کچھ نہیں ہوتا اور جب بندہ کچھ نہیں ہوتا اور ہوتا وہ ہی وہ ہے تو پھر انسان میں نہ انا ہوتی ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے بلکہ وہ نفس مطمئنہ میں قرار پکڑ جاتا ہے اور یہی وہ نفس مطمئنہ ہے کہ جو اتمنان پکڑ جاتا ہے اور اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے اور صرف باقی رہتی ہے اس کی ذات اور بے شک اسی کی تو ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے اسی کا تو وجہ ہے جو باقی رہنے والا ہے باقی تو سارے وجوہ نے فنا ہو جانا ہے یہ باتیں عقل سے ماورا ہے اس لئے آپ کو پہلے دل کا درس دیا کہ دل کون کون سے طرح کے ہوتے ہیں اور جب دل اپنے اس میراج پر پہنچ جائے کہ دل کی آنکھ دیکھنے لگے اور معرفت کے پردے ہٹ جائیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یاقب علیہ السلام کنعان میں بیٹھے ہیں پر مصر سے چری ہوئی قمیس یوسفی کی خوشبو سونگ لیتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کئی میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن لیتے ہیں حضرت عاصف بن برقیہ نے پلک چھپکنے میں یمن سے بلقیس کا تقت لاکر شام میں خدمت سلیمان میں پیش کر دیتے ہیں یہ ایمپلیمنٹیشنز ہیں ایگزیمپلز ہیں جو ایمپلیمنٹیشنز ہیں اس روایت کی اور پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ جب انسان درجہ ولایت پہ یہاں پہنچتا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں خدبہ جمعہ پڑھاتے ہیں اور آواز نہاوند میں پہنچ جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے واقعات بچشم ملاحظہ فرما لیے یہ سب اسی طاقت کے کرش میں ہیں تو بتا رہا آپ کو یہ مقصود ہے کہ جب آپ احادیث مبارکہ پڑھیں تو ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان لوگوں سے بچیں جو ان کی غلط تعویلات پیش کرتے ہیں تو اس لئے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اس کی غلط تعویل کیا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ غیر مسلمین اس کو استعمال کر کے شکوک و شبہات ڈالتے ہیں تو اس کا جواب بھی ہمیں مل گیا کہ یہ اللہ کا دوست اس کے تمام چیزوں پر پھر اللہ تعالیٰ ایسا پہرہ بٹھا دیتا ہے کہ وہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سکرد ہو جاتے ہیں وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی تو لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ ان کے ہاں خوان اتر آیا کھانا اتر آیا اللہ اکبر وہ جب ہاتھ اٹھا دیں تو باری تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا اور وہ کبھی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہتے وہ جو کرتے ہیں وہ رضا الہی کے لیے کرتے ہیں اسی وجہ سے اسی وجہ سے ان کی لاج ان کا رب رکھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ ان کی حرکات اور سکنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے ان کا بولنا اور سننا اور دیکھنا یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے تو پھر بندہ وہ کچھ سنتا ہے جو کہ اس کا رب اور اس کا مولا پسند کرتا ہے اور وہی کچھ دیکھتا ہے جس پر اس کا رب دیکھنے پہ راضی ہو ہاتھ سے وہی کچھ پکڑتا ہے جو گناہ نہیں ہے اور پاؤں اسی طرف جاتے ہیں جو اپنے رب کی رضا کا راستہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ سے دعا کرے ہم سب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا قرب حاصل کر سکیں اور تہے دل سے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پانے کی کوشش میں لگ جائے یہ توفیق الہی سے ہوتا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ توفیق الہی سے ہوتا ہے کہ میرا دل بدل دے پھر جب دل بدلتے ہیں نا پھر بندے کی اختیار میں نہیں رہتے یہ دل پھر بندہ دیوانہ دیوانہ ہوا پھرتا ہے لوگ حیران ہو جاتے ہیں اسے کیا ہوا ہے اسے خود خود خبر نہیں کہ اسے کیا ہوا ہے وہ تو اپنے یار کی محبت پر غرق ہے وہ تو عشق الہی میں غرق ہے اور پھر اس کی کیفیت اس کے خود بیان سے باہر ہے کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا اور چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا اس لیے ایسے لوگوں کی صحبتوں کو اختیار کرو مل جائیں تو ان کی صحبتوں کو اختیار کرو حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کیا میں تمہیں تم میں سے سب سے بہتر لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں کیا تم میں سے جو بہتر لوگ ہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں قالو بلا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک دیں یہ تو خزادہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور نے فرمایا سنو خیارکم الذین اذا رؤو ذکر اللہ تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے اللہ اکبر جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہو ان کی صوبتوں میں کیا کیا نہیں ملتا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر جب دل میں سختی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں میں جا کر بیٹھ جاؤ تو دل نرم ہو جاتے اور جہاں یہ معاملہ نہ ہو اس کا مطلب یہاں علم تو شاید بڑھتا ہو پر یہاں پر وہ نہیں بڑھتا جس سے دل نرم ہوتے ہیں ہم دل والے لوگ ہیں ہمیں انہی محفلوں کی تلاش رہتی ہے انہی منزلوں کی تلاش رہتی ہے ہم صرف علم کے متلاشی نہیں ہیں علم باٹنے والے تو بہت گھر ہیں بہت در ہیں پر یہ چیز باٹنے والے بہت کم در ہیں بہت کم گھر ہیں یہ گھر مل جائے تو انہیں چھوڑنا مت یہ روایت جو آپ سے میں نے بیان کی ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اس سنن میں کتاب الزہد میں حدیث نمبر چار ہزار ایک سو نیس امام احمد بن حنبل اس کو المسند میں روایت کرتے ہیں اور امام بخاری نے اس کو صحیح البخاری میں تو روایت نہیں کیا لیکن الادب المفرد میں جو امام بخاری کی ایک اور حدیث کی کتاب ہے اس میں روایت کیا ہے امام طبرانی نے اس کو المعجم الكبیر میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 423 تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کو تلاش کرو اور ان کی مجلسوں کو ڈھونڈو اور ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آئے اور ان کی صحبتوں میں بیٹھو تو تمہارے دل اس کی ٹھنڈک محسوس کریں تمہارے دل نرم ہو جائیں یہ ان کی محفلوں کا ایک تمہیں نشانی بتاتا ہوں اور جہاں یہ معاملہ نہ ہو اس کا مطلب وہاں معاملہ کچھ اور ہے اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی